السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسنہ نجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیٹیو سپورٹ ٹی وی امید کرتے ہیں آپ سب خیلیو سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنوبی افریقہ کے اگریسیو بیٹس مین ڈیونٹ بلیلر کے لائف سٹیل کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انفرمیٹیو سپورٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور پہل سے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو آپ اگر ڈیوڈ ملر کے فائن ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستو تاکہ اس ویڈیو کو پہنچائیں تو دوستو بغیر ٹائمز ہے کہ بغیر چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف دوستو ڈیوڈ ملر کا فل نیم ڈیوڈ اینڈریو ملر ہے ڈیوڈ ملر کا نک نیم ڈیوڈ ملر ہے ڈیوڈ ملر 10 جون 1989 کو سوٹ افریقہ میں پیدا ہوئے اور دوہزار بائیس کے حزاب سے اس وقت ان کی عمر 33 برس ہے ڈیوڈ ملر ایک لیفٹ ہینڈیڈ میڈل آرڈر بٹ سمین ہے اور ان کی شاڈ یا جرسی نمبر 10 ہے ڈیوڈ ملر نے اپنی سکولنگ مارٹیز بارک کالیج پیٹر مارٹی بارک سے مکمل کی تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں ڈیوڈ ملر کے کیریئر کے بارے میں تو دوستو اگر ڈیوڈ ملر کے کیریئر کے بارے میں بات کی جائے تو ڈیوڈ ملر نے اپنا کیریئر بنگلہ دیش ٹے کے خلاف سوٹ افریقہ اے کی نمائندی کرتے ہوئے کیا اور اس سیریز کا ایک ستاہم دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کلاڑی کے طور پر کیا ڈیوڈ ملر نے اپنا اوڈی آئی ڈیبیو 22 مئی سن 2010 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا ڈیوڈ ملر نے اپنا ٹی 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 ڈیبیو 20 مئی سن 2010 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا جب جیک ایرس کی انجری کے بعد ڈیوڈ ملر کو ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا تو ڈیوڈ ملر نے اس میچ میں ناٹ اوٹ 24 رنڈ سکور کی اور جنوبی افریقہ یہ میچ ایک رن سے جیت گیا اس کے بعد ڈیوڈ ملر کو زمبابے کے ٹی 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 اور اوڈی آئی سیریز کے لیے ٹیم میں شامل کر لیا گیا سلطہ افریقہ نے یہ سیریز زمبابے کو بہت سانی اراد دی ڈیوڈ ملر نے اس سیریز میں بہت ہی امدہ کرگردی کا مظاہرہ کیا زمبابے کے خلاف اچھی پروفارمس پر ڈیوڈ ملر کو ویسٹ انڈیز اور پکستان کے خلاف اوڈی آئی اور ٹی 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 سیریز میں ٹیم میں شامل کر لیا گیا اس سے قبل ڈیوڈ ملر نے زمبابے کے خلاف اپنی پہلی فیفٹیم مکمل کی اور اس میچ میں سلطہ افریقہ نے ایک اول تین سو اکاون رن سکور کیے تھے اس کے بعد دوہزار تینا کی چیمپئنٹ رافی میں کے سمی فینل میں ڈیوڈ ملر نے آخری بولر کے ساتھ مل کر نائنٹی فائی رنز کی نومی ویکٹ کی آئی ایس ریکارڈ پارٹنشپ کین کی ڈیوڈ ملر نے پچیس جنوری سن دوہزار پندرہ کو بیسٹ انڈیز کے خلاف چوتھے اوڈی آئی میں اپنی پہلی سینچری مکمل کی اس کے بعد آگاست دوہزار ستارہ میں پاکستان کے خلاف ازادی کپ میں ڈیوڈ ملر کو ورلڈ الیون ٹیم میں شامل کر لیا گیا ڈیوڈ ملر نے پاکستان میں آ کر اچھی پرفارمس پیچ کی یہ سیریز پاکستان نے دو ایک سے جید لی تھی ڈیوڈ ملر جنوبی افریقہ کی طرف سے سن دوہزار پندرہ کی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ پرفارمس سیگیش کرنے والے کراڑیوں میں سرے فرست رہے انہوں نے دوہزار پندرہ میں پیسٹ انڈ رنز کی ایورج اور ایک سونتہالیس رنز کے سٹرائک ریٹ سے تین سو چوبیس رنز سکور کیے انہوں نے سمی فینل میں اٹھارہ گئے تو پارنچاتھ رنز سکور کیے لیکن بدقسمتی کی وجہ سے سوٹ افریقہ کی ٹیم نیوزی لینڈ سے سمی فینل میچ آ رہی ہیں جنوبی افریقہ کے ڈیوڈ ملر اور ڈیوڈ ڈومنی نے جے پی ڈومنی نے پانچویں ویکٹ کی آئیس پارٹرشپ جو کہ ون ڈے کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ کی سب سے بڑی پانچویں ویکٹ کی پارٹرشپ تھی جو انہوں نے دونوں نے مل کر دو سو چوبہ رنز کی پارٹرشپ لگائی تھی پندرانک رو برسند دو آزار سترہ کو ڈیوڈ ملر نے اپنا سو وان انٹرنیشنل اوڈی آئی میچ کھیلا اور وہ روڈ شرما اور کیرن پولوارڈ کے بعد تیسرے کھلاڈی بن گئے جنہوں نے بغیر ٹیس میچ کے لئے سو وان ڈے میچ کھیل لئے تھے ڈیوڈ ملر نے ٹی ٹوینٹی سیریز میں سنچری سکور کی اور ان کی جانب سے پانچویں یا پانچویں سے کم نمبر پر آنے والے بلے باز کا ٹی ٹوینٹی میں سنچری سکور کرنا پہلا بلے باز انہوں نے کا عزاز بھی حصل کیا اور اس بھی ہی میچ کے دوران ڈیوڈ ملیر نے ٹی ٹوینٹی میں ازار انز بنانے والے پانچویں سوت افریقہ کے اکھلاڑی بن گئی دو ازار انیس میں جب پاکستان کے خلاف سیریز کے آخری دو ٹی ٹوینٹی میں ڈیوڈ ملر کو جنوبی افریقہ کی ٹیم کا کپٹن بنا دیا گیا کیونکہ فارف ڈبلی سی جو کے ٹیم کے کپٹن تھے انہوں کو آخری دو میچوں میں آرام دیا گیا ڈیوڈ ملر کو جنوبی افریقہ کی نیشنل ٹیم میں سندو ازار انیس کے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں سیلیکٹ کیا گیا جہاں انہوں نے اپنے ون ڈے میں تین ازار رنز مکمل کیے ڈیوڈ ملر نے اب تک ون فورٹی سکس اوڈی آئی میچ کھیل کر 3539 رن سکور کیے اوڈی آئی میں ان کی ایوریج 40.67 ہے اور ان کا سٹرائی گریٹ 139 ہے ڈیوڈ ملر روڈی آئی کرکٹ میں اب تک سیونٹین فیفٹیاں سکور کر چکے ہیں اور پانچ سینچریاں بھی سکور کر چکے ہیں ڈیوڈ ملر نے اب تک 102 ٹی ٹونٹی میچ کھیل کر 1890 رن سکور کیے ان کی ٹی ٹونٹی میں ایوریج 32.03 ہے اور ان کا سٹرائی گریٹ ٹی ٹونٹی میں 159 ہے اور ان کا آئی ایس سکور ٹی ٹونٹی میں 101 ہے ڈیوڈ ملر اب تک ٹی ٹونٹی میں پانچ بار فیفٹیاں سکور کر چکے ہیں اور ایک بار سینچری بھی سکور کر چکے ہیں ڈیوڈ ملر نے اب تک 105 آئی پیل میچ کھیل کر 2405 پر رن سکور کیے ڈیوڈ ملر کی آئی پیل میں ایوریج 36.64 ہے اور ان کا آئی ایس سکور آئی پیل میں بھی 101 ہے ڈیوڈ ملر آئی پیل میں 12 بار سینچری سکور کر چکے ہیں اور ایک بار آئی پیل میں سینچری سکور کر چکے ہیں سن 2013 کی آئی پیل میں ڈیوڈ ملر کو کنگز ایلیون پنجاب نے 6 کروڑ میں کریتا ڈیوڈ ملر نے اس سیزن میں کنگز ایلیون پنجاب کی طرف سے تمام میچ کے لے 6 مئی سن 2013 میں ڈیوڈ ملر نے روائل جنجر پنگلور کی خلاف 28 باروں پر سینچری مکمل کی جو کہ ان کی آئی پیل میں بہترین ہیننگز میں سے ایک ہے 2014 میں بھی کنگز ایلیون پنجاب نے ڈیوڈ ملر کو اپنی ٹیم میں برقرار رکھا اور ٹیم کا کپٹم نہ دیا گیا ڈیوڈ ملر کی کپٹانی میں کنگز ایلیون پنجاب نے پہلے 6 میں سے پانچ مہر میچ میں اشکاست ہوئی جس کی بدولہ ڈیوڈ ملر کو کپٹانی سے اٹھا دیا گیا اور ان کی جگہ مرلی ویجے کو ٹیم کا کیپٹرن بنا دیا گیا سن 2016 میں ڈیوڈ ملر کو راجستان کی ٹیم میں نے اپنے سکارڈ میں ڈیوڈ ملر کو پک کر لیا اور سن 2022 کی آئی پیل میں ڈیوڈ ملر کو گجرات کی ٹیمز نے اپنی ٹیم میں جوائن کروایا اور اس سال آئی پیل 2022 میں گجرات کی ٹیم چیمپین بن گی ڈیوڈ ملر نے دو میچ میں گجرات ٹیم کو شکست سے بچا کر جیت کی طرف لایا تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں ڈیوڈ ملر کی فیملی کے بارے میں ڈیوڈ ملر کے فادر کا نام اینٹ جو ملر ہے ڈیوڈ ملر کی مدر کا نام جینی ملر ہے اور ان کی سسٹر کا نام جسیکہ ملر ہے ڈیوڈ ملر کے پردر کا نام گریگری ملر ہے ڈیوڈ ملر نے ابھی تک شادی نہیں کی تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں ڈیوڈ ملر کے ریکارڈز کے بارے تو دوستو اگر ڈیوڈ میلر کے ریکارڈز کے بارے میں بات کی جائے تو ڈیوڈ میلر نے اپنے ساتھی جی بی ڈومنی کے ساتھ مل کر ہائیسٹ فیفتھ وکٹ پارٹرنشپ اوڈی آئی میں لگائی تھی جو انہوں نے جی بی ڈومنی کے ساتھ مل کر دو سو چو ورانز کی پارٹرنشپ لگائی تھی ڈیوڈ میلر کے پاس most catches in and innings in T20 ہے یعنی ڈیوڈ میلر نے T20 کے ایک میچ میں سب سے زیادہ بار کیچ کیے ڈیوڈ میلر کے پاس ایک ریکارڈ ہے کہ وہ ابھی تک T20 میں کبھی بھی سفر پار نہیں آؤٹ ہوئے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں ڈیوڈ میلر کی انکم کے بارے میں تو دوستو اگر ڈیوڈ میلر کے انکم کے بارے میں بات کی جائے تو ڈیوڈ میلر پاکستانی کرنسی کے مطابق ایک ٹیس میچ کا پانچ لاکھ روپے چارج کتے ہیں ڈیوڈ میلر ایک وڈی آئی میچ کھیلنے کا پاکستان کی گرنسی کے مطابق تین لاکھ روپے چارج کتے ہیں ڈیوڈ میلر پاکستان کی گرنسی کے مطابق ایک T20 میچ کھیلنے کے دو لاکھ روپے چارج کتے ہیں ڈیوڈ میلر کو ایک بار ای پیل میں کینگ الیون پنجاب نے ساڑھے بارہ کروڑ روپے میں خریدہ تھا ڈیوڈ میلر کی سالانہ انکم تقریباً تس کروڑ کے لگ بگ ہے اور ڈیوڈ میلر کسی بھی برینڈ انڈورنسمنٹ کے چودہ کروڑ پر چارج کرتے ہیں تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں ڈیوڈ میلر کے نیٹ ورک کے بارے میں تو دوستو اگر ڈیوڈ میلر کی نیٹ ورک کے بارے میں بات کی جائے تو تو دوزار بائس کے حساب سے ڈیوڈ میلر کی اس ورک نیٹ ورک تقریباً تس میلیون ڈالر کے لگ بگ ہے تو دوستو اگر ڈیوڈ میلر کے فین فالوینگ کے بارے میں بات کی جائے تو ڈیوڈ میلر کے فیس بک پر فائف پوائنٹ فور میلین فالورز ہیں اور ان کے ٹویٹر پر ٹو پوائنٹ ٹری میلین فالورز ہیں اور انسٹاگرام پر ان کے وان پائنٹ ٹو میلین فالورز ہیں تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں ڈیوڈ میلر کے کار کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اگر ڈیوڈ میلر کے کار کلیکشن کے بارے میں بات کی جائے تو ڈیوڈ میلر کے پاس ایک فورڈ ایف وان فیفٹی ریپورٹور ہے اور ان کے پاس ایک ہممر ایچو ہے ڈیوڈ میلر کے پاس ایک بی ایم ڈیو ایکس فور ہے اور ان کے پاس ایک مرسیڈیز بینز ای سکسٹی تھری ای ایم جی ہے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں ڈیورڈ میلر کے آوز کے بارے میں تو دوستو اگر ڈیورڈ میلر کے آوز کے بارے میں بات کی جائے تو ڈیورڈ میلر اپنی فیملی کے ساتھ سوٹ افریقہ میں رہتے ہیں ان تصویر میں آپ ڈیورڈ میلر کے گار کی کچھ ڈیالک دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس لائف سٹائل ویڈیو میں ہم نے آپ گول ڈیورڈ میلر کے لائف سٹائل کے بارے میں بتایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل انفارمیٹیو سکوٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو آپ جس بھی کرکٹر کے لائف سٹائل کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کرکٹر کا نام نیچے کمنٹ کریں